کوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابت جانے کینیا کے جنگی تیاروں نے سومالیا میں انتہا پسند گروہ الشباب کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیئے ہیں کارروائی کینیا کے کالیز میں 148 طلبہ کی ہلاکت کی ذمہ داری الشباب کی طرف سے قبول کرنے کے بات کی جا رہی ہے یمن میں ہوتھی ٹھکانوں پر سعودی فضائی حملوں کے بار میں دن ادن کے نواح میں علاقہ مکینوں نے غیر ملکی بحری جہاز سے ہوتھی باغی دھکانوں پر شیلنگ کی اطلاع دی ہیں ادن میں خوراک پانی اور بجلی کا بہران سنگین ہو گیا ہے انڈونیشیا کی عدالت نے دو اسپریلوی شہریوں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں جنہیں 2006 میں منشات کی سمگلنگ کے الزام میں فائرنگ سکوارڈ کے ہاتھوں موت کی سزا کا سامنا ہے یہ دو افراد ان دس غیر ملکیوں میں سے ہیں جنہیں سزائے موت کے لیے جزیرہ نوسہ کم بن منتقل کیا گیا ہے سیرین آپزیویٹری فور ہیومن رائٹس کے مطابق شام میں سرکاری ملیشیا اور جنگ جگروہ جیشور مجاہدین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں ایک کمانڈر کے بدلے پچیس عورتوں اور بچوں کو رہا کیا گیا ہے انہیں ایک سال پہلے حلپ سے اغوا کیا گیا تھا